بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار اوفیشل چینل میں آیا کر یہاں آکے نماز پڑھا کر بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے مشکات میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناو یعنی ایک جگہ مقصود کرو جہاں صرف نماز پڑھی جائے فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناو اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو کچھ نوافل کچھ سنتیں کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو فرمایا اپنے گھر کو کبرستان نہ بناو اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر کبرستان ہے یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں ہستے ہیں بستے ہیں کھیلتے ہیں اٹھتے ہیں پر دو رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ کبرستان ہے حضور نے فرمایا کبرستان ہے لتنی مردی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں ہر کمرے میں ایسی ہو بڑا شاندار باتھروم ہو ساری سولتے ہو اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے خواتی نہیں پڑھتی مرد کچھ نوگل نہیں پڑھتی وہ کبرستان ہے اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تاجت کا وضو کرتا ہے وہ مردوں کا گھر نہیں وہ تو زندوں کا گھر ہے بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بڑھے اٹھ کے تاجت کا وضو کرتے ہیں کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں بابا ہی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تانگ ہوتا ہے دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے جو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے لیکن اس کو پتہ نہیں جب تیرے گھر میں کوئی تحجد کا وضو کرتا ہے تو راب راضی کتنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے تیرے بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں اس کا بڑا باپ اس کا دادا اس کا نانا صویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ انہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ